سفائی سیو ریج سالیڈ ویس مینجمنٹ اور ساف پانی کی فرامی ترجیح ہوگی مافیا کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ زخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے گندم اور چینی پاکستان ریل ویس کے ذریعے سپلائی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے پرازم ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کو مزید ریلیف کی ضرورت ہے نالو کی سفائی سیو ریج سالیڈ ویس مینجمنٹ اور ساف پانی کی فرامی ترجیح ہوگی مافیا کا بھی ذکر کیا وزیراعظم نے واضح کیا زخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے گندم اور چینی پاکستان ریل ویس کے ذریعے سپلائی کی جائیں گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق کابینہ کو کراچی میں غیر معمولی مونسون کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جبکہ مزید بارشوں کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ کراچی میں مزید بارشیں بھی ہوں گی ذرائع کے مطابق کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں ٹرانسپورٹ رو بجلی کی بحالی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ کراچی میں مزید بارشیں بھی ہوں گی پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں نہ بڑھانے کے حوالے سے کپتان نے کہا کہ مشکل وقت تھا اس کے باوجود پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے زافی اخراجات حکومت برداشت کرے گی ایک بار پھر مافیا کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ پیٹرول مہنگا ہونے دیا نہ چینی کی قیمتیں بڑھنے دیں گندم کی بڑی کھیپ پہنچ گئی ہے جو ملک بھر میں تقسیم ہوگی چینی بھی درامت کی جا رہی ہے زخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے گندم اور چینی پاکستان ریلویز کے ذریعے سپلائی کی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک کے بڑے ہوائی اڈوں کو آؤٹسورس کرنے کی اصولی منظوری بھی دی گئی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے چودہ میں سے تیرہ ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دے دی پاکستان پیٹرول ایم لیمیٹڈ کے بورڈ کے انتخابات کے لیے ڈائریکٹرز کی نامزدگیاں موخر کر دی گئی ہیں کراچی کی بزنس کمیونٹی نے جمعے کو وزیراعظم عمران خان کے دورے کا خیر مکتم کرتا ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ تباہ حال کاروبار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پیکج دیا جائے اور شہر کے بدیاتی مسائل حل کرنے کے لیے اس کے اداروں کو غیر سیاسی کیا جائے جمعے کے روز وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کراچی تشید ناری ہے ان کی آمد اہلیان کراچی کے لیے بہت حوصلہ افضاء ہے اس لیے کہ دنیا کے اس عظیم شہر کی یہاں کے ایک انتہائی خراب بلدیاتی سسٹم نے یہاں کے حکومت کی غفلت نے یہاں کے اداروں نے جس طرح غرب کر کے رکھ دیا برسات میں یہ شہر ڈوب گیا تو اب میں امید رکھتا ہوں کہ وزیراعظم کچھ ایسے فیصلے کریں گے جس میں ذمہ داران کو سنزا بھی ملے اور یہ سسٹم اسے اٹھا کے پھینک دیں یہ نہیں چلے گا ایک ایسا ایڈمیسٹریٹر مقرر ہونا چاہیے یا تو وہ فوجی ہو یا غیر سیاسی ہو اس وقت کراچی کے بلدیاتی نظام کو کراچی کی مشکلات کو سیاسی اثرات سے پاک کر دیں میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ لوگ جنہوں نے کراچی کو کئی سالوں تک جس طرح دبوچ کے رکھا ہوا تھا جس طرح یہ خون چوسنے والی جوکیں کراچی سے چمٹی بھی تھی انہیں نوچ پھینکنا چاہیے اب بہت لازم ہے ضروری ہے کہ وزیراعظم پاکستان کچھ ایسے سخت فرسنے کریں جو کراچی کے مستقبل کو ان بربادیوں سے بچا لیں کراچی ایسا بہت بڑے مصائی کا شکار ہے اس کراچی کو پانیشنل اکسٹنس کی سر روزہ ہے کراچی سال کو چاہیے کہ آتے ہی ایک پانیشنل پیکٹ کراچی کی لیناؤنس کرے اور اس کو کچھ بہر عمل پر ڈال دے اس میں پینڈنگ نہیں ہونا تاہیے پانیشنل ریلیف آئے گا تو لوگ اپنے مستانہ کو کچھ کور کریں گے اور کور کر کے دوبارہ پر پیروں پر کھڑیں گے کراچی ہی تو پاکستان ہے کراچی پورے ملک کو سبتر کی سر روزہ دیتا ہے کراچی پورے ملک کو پالتا ہے کراچی ماں ہے جس سے بہت پورے بطن کے لوگوں کو سمجھے ہوئے آج سب کے سب پریشان ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے چیز بینک کو جیے پیریس ہنے سکی اس کو ری موڑیل کرنا چاہیے اور ایک ایزی ٹام سے لاؤنگ ٹام سے ریس ہنے سکیز اراؤنس کرے موڑی چیز اراؤنس کرے چاکہ لوگوں کو لوگ ہر پونے پونے تو اکرین آپ کے پولندس کو رو mal کی گئے اور اکرین کاروبار میں جبارہ سے مخصور ہو جائے کامکہ کام کام ایک سال کی لیے اور انکاء انٹرست ہے وہ وے وے ہو سمائل نے کہا نالوں پر زمینیں الوٹ ہوئیں جو یقینا کسی نہ کسی نے تو کی ہوں گی نالوں پر صفائی نہیں ہوتی اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہوگا بائیس سال میں کراچی کے لیے کبھی سنجیدہ کوشش نہیں دیکھی گئی سندھ حکومت کو پیسہ مل رہا ہے تو پھر کام کرنا وفاق کی ذمہ داری نہیں نالوں پر زمینیں الوٹ ہوئی ہیں وہ بھی ظاہرہ کسی نے کی ہوں گی نالوں کی سفائی نہیں ہوتی ہے اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا تو اب اس ذمہ داری کا تائیون کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے مکنی ذمہ داری کا تائیون کیا جا رہا ہے کہ اس کا ذمہ ہے ہم سب کو پڑھنا ہے کہ اس کا ذمہ ہے صوبائی حکومت کا ذمہ ہے سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اکسے اور برے اس وقت ماننا یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبائی حکومت ذمہ دی کراچی میں سیاستدان عوامی خدمت میں پھر ناکام ہو گئے نیجی داروں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی چادری سیور کے دعوے نے سیاستدانوں کی کارکتگی پر سوالات اٹھا دی اگر نیجی تنظیمیں ہی عوامی خدمت کر رہی ہیں تو پھر سیاستدان کیا کر رہے ہیں کراچی کے بارش جہاں انتظامی اداروں کے دعوے بہا لے گئی وہاں سیاستدانوں کے لئے بھی عبرو بچانا مشکل ہو گیا ہے پانچ روز سے کھڑا بارش کا نہ ہی پانی نکل سکا ہے اور نہ ہی بجلی بحال ہو سکی ہے ایسے میں پانی میں ڈوبے عوام کی خدمت کون کرے گا پنجاب سے امداد لے کر چودری سرور کراچی پہنچے ان کا کہنا تھا ہماری تنظیم لسانیت اور فرقہ واریت سے پاک ہو کر عوام کی خدمت کر رہی ہے ہم گھر گھر جا کر عوام کو راشن بیکز اور امداد فرام کریں گے انڈر سکسٹی پلس آرگزیشن جو ہیں انڈر پنجاب دیولمنٹ نیٹور کٹھی کام کر رہے ہیں وہ حکومت سے کوئی مدد نہیں لے رہی کوئی اپنے پیسے ریز کرتی ہیں اور لوگوں کو کوورڈ نینٹین کے دوران ماشاءاللہ چھ سو کروڑ پیر سے زیادہ کا راشن پیکز اور میڈیکل اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ چودری سرور کے اس بیان نے سیاستدانوں کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر عوام کی خدمت نیجی تنظیموں نے ہی کرنی ہے تو سیاستدان کس مرض کی دعا ہے سیاستدانوں کا کام صرف سیاست چمکانہ ہی ہے کیا یہ اپنے اولین مقصد عوامی خدمت سے پھر چکے ہیں یا پھر نیجی تنظیمیں بھی ان کی سیاست چمکانے کا ذریعہ ہیں کیا ایسے ہی ہے تو سیاستدان حکومتی پیسے کا کیا کر رہی ہے شہری پوچھ رہے ہیں کہ آخر حکومتی پیسہ کہاں جا رہا ہے حکومتی پیسہ عوامی خدمت پر کب لگے گا کراچی کے شہریوں نے بھی وزیراعظم کے دورے سے بہت سی امیدیں بان لی ہیں کہتے ہیں بارشوں سے کراچی ٹوپ گیا سڑکیں ٹوٹ گئیں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں وزیراعظم مطالقہ اداروں سے حساب لیں شہریوں نے بھی وزیراعظم سے فوری ریلیف پیکج دینے کا مطالبہ کر دیا کراچی کا بڑا برا حال ہے جگہ جگہ پانی ہے جگہ جگہ کھڑے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے اور بھائی ہمیں اس سے نجات دلائی جائے اور کچھ نہ کچھ کرو اللہ والو یہ سب کراچی ٹوپ جائے گا وزیراعظم صاحب کراچی آئے کچھ بھی ہو لیکن کراچی کو ڈاواری چھوٹ جائے گا گھروں میں پانی آیا وہا ہے نہ بیجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیت ہے کیا کر رہے ہیں یہ کراچی کے ساتھ میڈے سمجھ نہیں آتا خدا اللہ وزیراعظم صاحب ہو یا وزیراعظم صاحب ہو خدا اللہ اس کراچی کے اوپر رہ کرو اور کراچی کو آپ کو سب دو تو آپ لوگیں مہربانی ہوگی نہیں تو خدا کا کہہ تم لوگوں نے بہت جل آنے والا ہے ہم اپنے ابرائیم ملچہ صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آلیہ کو بارش ہوئی ہے اس بارش میں بہت سارے نوستانات ہیں اس سے کوئی پسانی حال نہیں ہے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو فنڈ دے رہے ہیں کراچی والوں کو دیں گے پوچھ گچھ کیا جائے کہ یہ کہاں لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو چیک انڈ بینل بہت ضروری ہے کراچی کا برا حال ہے یہ سب کھڑے کھڑے کوئی روڈٹی پڑھن رہی جگہ جگہ باری ہیں ہم جو کھڑوں کے اندر جا رہی ہیں تو اس کا کوئی حال نکال دو کراچی والے وزیراعظم پاٹستان جناب عمران خان کو خوشامدیت کہتے ہیں وہ کراچی میں آیا اور کراچی کی جو زبہ حالی ہوئی ہے بارش کی ہوئی سے نیو کراچی سے لے کر اور ڈیفینس تک کے جو انہوں نے پانی کی ہوئی سے اور بارش کی ہوئی سے جو ہشتے ہیں ترجمان سن حکومت نے وفاق کی جانب سے کراچی کو پیکج کی بات سنہرہ خواب قرار دے دیا کہتے ہیں وزیراعظم چاہب وعدے تو کرتے ہیں مگر وفا نہیں ہوتے نا جانے 162 ارب روپے کا بجٹ کہاں خرچ ہوا لوگ آتے ہیں کراچی میں وعدہ کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد نہ وعدے وفا ہوتے ہیں نہ کوئی وعدے کی تکمیل نظر آتی میں صرف بڑی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا میں کوئی الزام تراشی کی بات نہیں کرنا چاہوں گا میرے ایک ہی ڈیمانڈ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کراچی شہر سے الیکٹ ہوئے الیکٹ ہونے کے بعد وہ کراچی تشریف لائے اور کراچی والوں سے وعدہ کیا کہ 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کراچی کی انفرسٹرکچر کی امپروومنٹ کے لیے دیا جائے گا کیا 162 ارب روپے کراچی کے اندر انویسٹ ہو گئے ہیں کیا 162 ارب روپے کراچی کی ترقی کے لیے وفا کی حکومت نے پچھلے دو سال میں خرچ کی ہیں اس کا جواب ہے صفر جواب ہے نہیں ابھی تک وفا کی حکومت نے کوئی بات نہیں کی میر کراچی وسیم اختر کے رونہ رونے نے کراچی کو ڈپو دیا چار سالہ بلدیاتی دور کے اختتام کے ساتھ ہی بلی چوہے کا کھیل بھی ختم ہو گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ارب روپے جو بلدیاتی اداروں کو ملے وہ کہا گئے وسیم اختر تو ہمیشہ اختیارات کا رونہ روتے دکھائی دیئے کراچی کی سڑکو پر کھڑا پانی میر وسیم اختر کے آنسوں کا نہیں بلکہ بارش کا ہے لیکن اس میں ڈوبے عوام ابھی بھی بیبسی اور لاچاری کا رونہ روتے دکھائی دیتے ہیں چار سالہ بلدیاتی دور میں شہریوں نے ناختم ہونے والی بلی چوہے کی لڑائی دیکھی کبھی سندھ سرکار تو کبھی میر کراچی بیان بازی کرتے دکھائی دیئے لیکن کام کسی نے نہ کیا جس کا نتیجہ اہلیان کراچی نے بھکتا منتخب نمائندے چار سال تک اختیارات نہ ملنے کا رونہ روتے رہے اور عوام بنیادی سولیات کے لیے ہی ترستے رہے کراچی کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار جماعت ایمکو ایم شہر قائد میں بطور میر تیرہ سال اقتدار میں رہی ان کے پاس بتیس محکموں کے تیرہ ہزار ملازمین بھی تھے لیکن نتیجہ کیا نکلا وہ سب نے بارشوں کے دوران دیکھا سندھ حکومت نے پہلے میر کراچی کو ایک خرب چار ارب دیئے پھر بیالیس ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ الگ سے دیا وہ کدر گیا کوئی نہیں جانتا کیونکہ وسیم اختر تو ہمیشہ ہی اختیارات نہ ملنے کا رونا روتے دکھائی دئیے میر کراچی کی ذمہ داری میری بنتی ہے سی ایم صاحب کی پوری سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی بھی میر آ جائے ان وسائل اور اختیارات کے ساتھ کچھ ڈلے بر نہیں کر سکتا میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں یہ لیٹر لکھیں سب کو شہری پوچھتے ہیں اگر یہ ساری رقم تنخواں میں دی گئی تو یہ ملازم کراچی کے لیے کیا کرتے رہے نئی نئی امارتیں چمچماتی گاڑیاں کیوں ان کے زیر استعمال رہیں کون لے گا ان سے حساب سندھ حکومت تو پہلے ہی وفاق کو حساب دینے میں مصروف ہے ہونے والی بارشوں نے شہر کا نقشہ بدل کے رہ دیا حکومت کی ناہلی اور غیر سنجید کی کے باعث شہر کے دیگر پوچھ علاقے بھی پانی میں دوب گئے نیا ناظم آباد سے لے کر متعدد علاقوں میں متعدد علاقے اب بھی جھیل کے مناظر پیش کر رہے ہیں یہ مناظر کسی جھیل کے نہیں بلکہ کراچی کے پوچھ علاقوں میں شامل ہونے والا علاقہ نیا ناظم آباد کے ہیں جہاں کے کچھ بلوکس میں اب بھی پانچ مارچ فٹ پانی موجود ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشان ہے کم سے کم دس لاکھ کا نقصان فی گھر ہوا ہے اور آئندہ ایک مہینہ لگے دو مہینہ لگے کیونکہ جو آپ کے میٹر ہیں اس میں تقریباً تین تین فٹ پانی ہے اندر جو سویج بورڈ ہیں اس کے اندر پانی گھز چکا ہے اگر آپ کا پانی اتر بھی گیا تو اندر جو لائنیں چل رہی ہیں الیکٹرک کی وہاں پر سوگنے میں کم سے کم دو سے تین مہینے لگیں گے تو لہذا بجلی تو آپ بھول جائیں پوش علاقے کے مناظر تو آپ نے دیکھی لیے اب نظر ڈالتے ہیں شہر کے اول سٹی ایریا پر جہاں کی حالت بس سے بتر ہے تو آپ بھول جائیں پوش علاقے کے مناظر تو آپ نے دیکھی لیے اب نظر ڈالتے ہیں شہر کے اول سٹی ایریا پر جہاں کی حالت بس سے بتر ہے ایریا کے علاقے بولٹن مارکٹ کھاردر اور میٹھا در میں سیوش کا نظام دھرم برم ہو گیا جس کے باعث علاقے میں جرسیم زدہ پانی گھٹنے گھٹنے جمع ہے سیوش کا پانی جمع ہونے سے علاقے میں تافن پھیل رہا ہے اور مختلف بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے علاقہ مکینوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کو پریشانیوں سے فوری نجات دلائی جائے کامرامین ازغر حسین کے ساتھ اتا حسین سچ ٹی وی کاراچی کاراچی کے علاقے عزیز آباد کے کئے علاقوں سے اب تک بارش کا کھڑا پانی نہیں نکالا جا سکا گھروں میں بھی بارش کا پانی موجود ہے شہری شدید پریشان ہے مزید جان لیتے ہیں شاہد ایجاز سے شاہد بتائیے گا مزید جان لیتے ہیں کہ یہاں پر علاقہ مکین تھڑ گیا ہے لیکن ابھی در کوئی جواب نہیں ہے اس کے رامہ بارٹا بورٹ کامرین سے بھی بات پی گئی بارٹا بورٹ کامرین کے لیے یہی کھلا کہ ہم کریں گے لیکن ابھی در کوئی بھی چیز سامنے جائیے پانی ہوں نے کہاں پر ابھی بھی جمع ہے فینلی بشتوں کو مجھتنات کا سامنہ کننا پڑھ لائے اس کے ساتھ دوسری طرح نے بات کرتا ہے لائٹ کی تو لائٹ کا بھی یہاں پر آکھوں جو لیے سسطلہ بھی جاری ہے کچھ گھنچوں بھی نہیں جاتی ہے تو کچھ ٹائم پر آتی ہے ایک سے جو گھر لگے آنے کے بعد لائٹ غیر بزرتی ہے اس کے بعد جو ہے دھروک اندر جو پانی موجود ہے علاقہ مکین اتنے پریشان ہے کہ اپنے دھروک سے نقص مکانی جنگے گر سلزلہ نے جاری رہا ہوا ہے اس کے ساتھ دوسری پانی کے ٹینکوں میں مکس ہوگی ہے مکس ہوگی ہے یہ بات یہاں پر پانی نہ پی سکتے اور نہ استعمال کر سکتے ضرورات زندگی مشکل ہوگئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ سکتے کہ یہاں پر اتنا پانی دھونا ہے کہ لوگوں کو سنیشہ اور سمان خراب ہو چکے اور یہاں پر پانی کے بعد یہاں پر پانی نکاسی کا دھروک نہیں آرہے کہ آپ سامنے نہ حبت کی جانتی کوئی سامنے حبت اپنی نظر آئی اس کے علاوہ بہت شکریہ شاہد اجاز اندرون سن میں بارش کی تباکاریوں کے بعد وزیر علیہ سید مراد علی شاہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے میر پر خاص عمر کوٹ کا دورہ کر کے نو کوٹ کے قریب سیم نالے کا جائزہ بھی لیا ڈاکٹر فاروق ستار دیبی کراچی کے عوام کو تنہا چھوڑنے کا عظم کیا موصلہ دار بارش کے بعد اندرون سن کے صورتحال اب بھی ابتر ہے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے میر پر خاص اور تھرپارکر کے سرحدی شہر نو کوٹ کے قریب سیم نالے کا دورہ کیا اور شگاہ فوری پر کرنے کی ہدایت کی مراد علی شاہ تحصیل جھڈوں میں سیلاح متاثرہ کیم بھی پہنچے میڈیا سے گفتگو میں وزیر علیہ کا کہنا تھا کہ امید ہے وزیراعظم پورے سن کو ایک نظر سے دیکھیں گے انہوں نے وفاق کے حکومت سے میر پور خاص کے کاشکاروں کے لیے قرض میں ریلیف کا مطالبہ کیا پورے سن کو ایک نظر سے دیکھیں یہاں لوگ بہت تکلیف میں میں نے خود دیکھا ہے گاؤں کے گاؤں دوبے میں ہیں لوگوں کے مکانات لوگ بے گھر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار بھی کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے پر پہنچے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں سے گروں اور کاروبار کو شدید نقصان پہنچا ہے مشکل وقت میں کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں اور ان کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے انہوں نے میمن مسجد کے اطراف میں بارش اور سیورج کے پانی سے متاثرہ کپڑا مارکٹ کا دھورہ کیا اور وہاں موجود تاجروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنیں سندھ حکومت کے وزیر شاہرہ فیصل پر ویڈیو بنا کر سب اچھا کی ریپورٹ دیتے ہیں ان کو کاردر کی گلیاں نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کے رکنے سندھ اسیمبلی خورم شیرزمان نے کاردر میں قائد اعظم کی جائے پیدائش وزیر منچن پر موجود پانی میں کھڑے ہو کر الزامات کی بارش کر دی اس وقت قائد اعظم کی جو برٹ پلیس ہے وزیر منچن اس کے بعد باہر کھڑا ہو یہ پیپلز پارٹی والے روزانہ تماشا کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر جا کے ان کے منسٹر شارف ایسر پر ویڈیو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بارش کا پانی پورا نکل گیا ہے یہ ان کو شرم آتی ہے تو یہاں پر آئیں یہ قائد اعظم محمد علی جنار کی برٹ پلیس ہے وزیر منچن یہ دیکھیں یہاں پر کیا حال ہو رہے ہیں کھاردر کی ایک ایک گلی جو ہے اس پانی سے بھری بھی ہے اور ان کو شرم دیں آ رہی ہے کہ یہاں پر آئیں مراد علی شاہ یہاں پر آئیں ناصر شاہ یہاں پر آئیں ان کی ساری منسٹیور مونسون نے ملک بھر میں ہر طرف تباہی مچا دی پنجاب میں چھتے گرنے کے واقعات میں اچھا ایسے زائد افراد جانباک ہوئے خیبر پختونخواہ میں چھتے گرنے کے مختلف واقعات میں آٹھ افراد جانباک ہوئے برساتی نالے کی نظر ہو کر افراد جان سے گئے مدین اور بہرین میں آٹھ پل بہ گئے رابطہ سڑ کے بند ہونے سے پنجاب میں مصلہ دار بارشوں نے تباہی مچا تھی توبر ٹیک سنگھ میں مکان کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر دو خواتین جانباک تین افراد زخمی ہو گئے ملدان کی تحصیل شجاہ آباد میں گھر کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت دس افراد زخمی ہو گئے لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن میں مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی خاتون سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے پاکر کے نوائی علاقے سادو والا میں مکان کی دوار گرنے سے خاتون دب کر جانباک ہو گئی اٹک میں چھت گرنے سے تین افراد زخمی ہو گئے چکوال میں چھت گرنے کے تین واقعات پیش آئے دو خواتین سمیت تین افراد جانباک ہو گئے جنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں مکان کی چھت گرنے سے چھیں افراد زخمی ہو گئے خوشاب کے علاقے نور پور تھل میں آسمانی بجلی گرنے سے بچہ جان کی بازی ہار گیا خیبر پختنخواہ میں بھی برستے بادلوں نے قیامت ڈھا تھی مردار میں مختلف واقعات میں چھت گرنے سے تین خواتین اور ایک بچی زخمی ہو گئے سوات میں بھی سلابی صورتحال ہے برساتی ریلے کی نظر ہو کر تین افراد جانباک ساتھ زخمی ہو گئے بیرین اور مدین میں آٹھ رابطہ پل سلاب کی نظر ہو گئے بیرین اور کلام کا ملانے والا پل بھی دریا برد ہو گیا کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے سیکڑوں سیاہ پھنس گئے سوابی میں شیوارڈا مال لارہ خواجہ لار میں مکان کی چھت گرنے سے دو افراد ملبے تلے دب گئے رسکی حکام نے موقع پر پہنچ کر دونوں افراد کو بچا لیا میک میں سیاد خیبر پختنخواہ نے حالیہ بارشوں کے پیش نظر سیاہوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے سیاہوں کو ندی نالوں اور آبی گزرگاؤں کے نزدیک رکھنے سے گریز کا مشورہ دیا کیا ہے بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی برساتی پانی تحال موجود ہے پاک فوج دیگر اداروں کے ہمراہ بھالی اپریشن میں مصروف ہے متاثرین کے لیے ادویات اور خوراک کا بندوبست کیا جا رہا ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو دس ستمبر کو عدالت میں سرینڈر کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیتے ہیں وہ جس بھی حالت میں ہیں عدالت میں پیش ہو نواز شریف کی زمانت مشروط اور ایک مخصوص وقت کے لیے تھی اسلامباد ہائی کورٹی نواز شریف کو اہندر سماز سے قبل متعلقہ آثورٹی کے سامنے سرینڈر کرنے کا موقع دے دیا جسٹس عامر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانی نے جہاں کم نامہ جاری کر دیا سماز کے دوران نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس نے دلال دیا کہ نواز شریف لندن میں علاقی گھر سے موجود ہیں ان کی حالت ایسی نہیں کہ ابھی پاکستان واپس آسکیں جسٹس عامر فاروق کے اس تفصار پر خادیو آرس نے کہا کہ نواز شریف اب زمانت پر نہیں ہیں جب پنجاب حکومت نے ان کی زمانت مسترد کی تو وہ بینوں نے ملک تھے پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کے بینوں نے ملک علاج کی سفارش کی جسٹس موسن اخترکیانی نے ریمارکس دیا کہ نواز شریف لندن میں اگر ہسپتال میں زیر علاج ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی لیکن وہ اس وقت زیر علاج اور نہ ہی ان کے علاج سے متعلق کوئی دستاویز پیش کیا گیا اگر کوئی تفصیل پیش کرتے تو حکومت نمائندہ بھیج کر تحقیقات کر سکتی تھی خواجہ حارس نے دلال دیا کہ نواز شریف کے زیر علاج نہ ہونے کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ وہ سفر کرنے کے لئے صحت ماند ہیں عدالت نے قرار دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ کی کارویز سے کوئی تعلق نہیں نواز شریف نے پنجاب حکومت کے زمانت مصدد کرنے کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنگ نہیں کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ نواز شریف کو زمانت کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل درامت کرنا ہوگا جسٹس موسن اثرکیانی نے ریمارکس دی کہ اگر نواز شریف پیش نہیں ہوتی تو یہ ایک جرم ہے اور اس کی الگ سے تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی ایون فیلڈ اپیلو کو نواز شریف کی اپیلو سے الگ کرتے ہوئے سماعت تیس ستمبر تک ملتوی کر دی عدالت نے الازیزی اور فلیکشپ ریفرنسز کی اپیلو میں وہاکی حکومت سے نواز شریف کی سیاسے مطالق دس ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے کیمرمن بلاور خرشید کے ساتھ محمد اسلام کو کر ساچ نیوز اسلامباد الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں پیشی کے ماغ کے پر مسلم لیق نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اگر بڑے لیڈرز عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پیش ہو سکتی جیلیں بھگت سکتا ہے جوتی سزائیں بھگت سکتا ہے عرشد ملک کے ساتھ نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا تھی کس طرح نواز شریف کو سزا سمجھ ہوئی بیٹی اگر کوئی سرطاری عوضہ نہ رکھتے ہوئے دو دفا ایک دفا چھے مہینے ایک دفا پانچ مہینے قید بھگت سکتی ہے ڈیت سیل میں رہ سکتی ہے اور اگر نواز شریف مشور موت کے موں میں پہنچ جاتا ہے جیل کے اندر پھر بھی وہ قانون کے آگے سرندر کرتا ہے تو پھر چاہے وہ امین نواز شریف ہو چاہے وہ مریم نواز ہو چاہے وہ شباز شریف ہو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے آسن سلیم باجوا صاحب ہو چاہے وہ میر شکیل ورمان صاحب ہو چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو یا سرینہ عیسیٰ ہو سب قانون کے آگے برابر ہیں قانون کے سامنے برابر ہیں اور اگر قاضی فائز کی سائد سپریم پورٹ کے جج ہوتے ہوئے نواز شریف تین دفعہ کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کی بھی پچھنا ہوتے ہوئے اور ان کی بائیس جو ہے سرینہ عیسیٰ جو ہیں وہ پچھنا ہوتے ہوئے قانون کے آگے پیش ہو سکتی تو پھر کسی کوئی اگزمشن نہیں ہے قانون کے سامنے برابر ہوتے ہیں اور برابر ہونے چاہے ہیں نواز شریف کی بیماری کو وزرہ نے وطن واپس نہ آنے کا نواز شریف کو واپس آنا ہوگا ان کی اپنی دی گئی ریپورٹ ان کے جھوٹ کا مو چڑا رہی ہیں نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا عدالت میں بھی واضح کیا ہے تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والا اگر قانون سے بھاگتا ہے تو اس پر عوام کو سوچنا چاہئے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ نواز شریف کو قانون کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جواب دینا ہوں گے نواز شریف صاحب تین دو برطہ وزیر آزم بنے ہیں ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا انہیں سوالات کے جواب دینے ہوں گے اگر وہ سیاست کر رہے ہیں اگر وہ اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں جس میں کہ وہ چیل قدمی کر رہے ہیں ریسٹرانٹ میں چائے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر انہیں ایک قسم کی سیوی بھیجنے کی کوشش کی تھی وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری نے ٹویٹر کے محاص سے نواز شریف پر لفظی گولہ باری کی بولے نواز شریف کے وقلہ کی طرف سے جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ ثبوت ہے کہ ملزم بلکل صحت مند ہے علاج شروع نہ کرنے کی وجہ کرونا بتائی گئی ہے جبکہ کرونا دنیا سے نصف تو نابوت ہو جائے گا تو نواز شریف کا علاج شروع ہوگا شباز گل نے بھی توپو کا رخ نون لیگ کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل رپورٹس نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی قسم کی امرجنسی نہیں تھی کیونکہ امرجنسی کے مریضوں کے تمام پروسیجر تو لگاتار ہوتے رہے اور نواز شریف سڑکوں پر گھومتے رہے انہوں نے چند روز میں نواز شریف کی ایک بار پھر شدید بیمار ہونے کی پیشگوئی بھی کر دی کہا یہ جھوٹ کی بیماری ہے جو ضرورتا ہوتی ہے سپریم کورٹ نے نیپرا قانون کے سیکشن 26 پر عمل درامت کا حکم دے دیا عدالت نے نیپرا سے کاروائی پر مپنی رپورٹ طلب کر لی اور کے الیکٹرک کے خلاف نیپرا اقدامات پر زاری شدہ حکمیں انتنا خارج کر دیے چیف جسٹس گلزار احمد نے رمارک سے یہ وفاقی حکومت کی آخر رٹ کہاں ہے وفاقی حکومت کی اگر کے الیکٹرک پر رٹ نہیں تو پورے ملک پر نہیں وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے وفاقی حکومت کیا ایسے پاکستان چلائے گی وزیراعظم عمران خان سے سردار عثمان بزار نے لاہور میں ون آن ون ملاقات کی اس ملاقات میں بلدیاتی انتخابات اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات پر بات چیت کی گئی وزیراعظم نے راوی ریور فرنٹ آربن ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کو بھی شہکار منصوبہ قرار دے دیا نبیل لکپی رپورٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے تو وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار نے ایوان وزیراعظم میں ان کا استقبال کیا عمران خان نے عثمان بزار سے ون آن ون ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور پر بات چیت سمیت راوی ریور فرنٹ آربن ڈیویلپمنٹ منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ لیا اور اجلاس کی صدارت بھی کی پروجیکٹ کے چیرمن راشد عزیز نے منصوبے کی ٹائم لائن بیرونی سرمایہ کر کمپنیوں کی گہری دلچسپی انفرسٹرکٹر کے حوالے سے ریگولیشن اور تنظیمی امور پر تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے منصوبے کی تکمیل میں اعلیٰ بین القوامی تعمیراتی میار محول کے تحفظ اس لہور میں پانی کی کمی اور آبی علودگی کے مستقل حل کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ منصوبے کی جلد تکمیل پر زور گیا انہوں نے کہا کہ ملک میں حکومتی اقدامات کی بدولت تعمیرات کے شعبے کو حوصلہ افضا فروخ حاصل ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے منصوبے کی مانیٹرنگ روزانہ کی بنیاد پر کرنے اور اس زمن میں کسی بھی انتظامی رکاوٹ کو فوری دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کمزوری کا شکار روپے کی طاقتور ہونے کی کوشش انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 61 پیسے سستا ہو گیا کاروباری ہفتے کے دوسرے دن ڈالر 165 روپے 62 پیسے کا فروخت ہوا وادی جنت نظیر میں انسانیت شیطانیت کے ہاتھوں بدستور یرگمال بنی ہوئی ہے قتل اقوام اسمت طریقے واقعات معمول ہیں پیاستی دہشت گردی کی تازہ کاروائیوں میں مزید چار نوازوانوں کو شہید کر دیا گیا گزشتہ ماہ بھارتی فوج نے بیس کشمیلیوں کو شہید کیا بانوے کو زخمی کیا پانچ خواتین کی بے حرمتی کی سعودی عرب میں ایک بار پھر شاہی خاندان اور سرکاری ملازمین کے خلاف حکومتی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں شاہی خاندان نے متعدد سعودی فوجی افسران شاہی خاندان کے دو افراد کو بدنوانی کے الزام میں عہدے سے ہٹا دی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آخری ٹی ٹوینٹی کا مقابلہ کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے مانچسٹر میں شروع گئے مقابلہ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹوز جیتا ہے اور ٹوز جیت کر فیلڈن کا فیصلہ کیا ہے انگلینڈ کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی لیکن قومی ٹیم کے کیپٹن بابر آزم کے مطابق پاکستانی ٹیم میں تین تبدیلیاں ہوئی ہیں وہاب ریاض سرفراز احمد جو کہ ٹی ٹوینٹی کے کامیاب کپتان رہے ان کی واپسی ہوئی ہے جبکہ ہیدر علی بھی ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں آج کے اس ماس میں ہیدر علی پی ایسل سے شہرت پائی تھی وفاقی دارل حکومت میں اس صبح سے تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جا رہی ہے سہانے موسم کو انجوائی کرنے شہریوں کی بڑی تعداد خوبصورت سیاحتی مقام دامنے کو پہنچ گئی سجاد کازمی کی ریپورٹ دیکھئے شہرے بے مثال میں موسم خوشکوار ہوا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ تحال جاری ہے شہریوں کی بڑی تعداد انجوائی کرنے مارگلہ کی پاڑیوں کے خوبصورت دامن میں واقعہ سیاحتی مقام دامنے کو پہنچ گئی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ